جو انہوں نے خان صاحب کے پر حملہ کیا ہے نہیں اس طرف خان صاحب کے پر حملہ نہیں ہے یہ پوری پاکستان کی جو بائیس کروڑا میں نے ان کے اوپر انہوں نے خودکش حملہ کروائے میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ لڑائی خان کی نہیں ہے ہمیں پہلے یہ سوچنا یہ لڑائی پاکستان کی ہے بات یہ ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بہت پیسفل پروٹیسٹ میں بلیف کرتے ہیں سو ہم انہی کے بیانیوں کو لے کر آگے چلیں گے خان صاحب جائے نا وہ ہماری ریٹ لائن ہے خان صاحب صاحب پاکستان کے نہیں پوری امت مسلمہ کے لیڈر ہے مجھے تو وہ ہی بندہ اچھا لگے گا جو میرے اور میری اولاد کے حق کے لیے بات کرے گا اگر میں پاکستان میں رہتی ہوں میرے بچے یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ رول بھی پھر میرا چلنا چاہیے ان کا کیوں چلے جو اس ملک میں رہتے نہیں ہیں ان کا کیا حق ہے کہ وہ ہمارے ملک پہ آگے اور ہم لوگوں پہ حکومت کریں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سیاد علی رضا اس وقت میں وزیراعظم میاں محمد شہباد شریف صاحب کے گھر کے باہر موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو پاکستانی دیکھ رہے ہیں یہ وہ پاکستانی ہیں کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر آتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں لوگ شڑکوں کے اوپر آگئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جب شڑکوں پر آیا باہر آیا تو اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وائلنٹ ہیں عمران خان صاحب کے دیوانے باہر ہیں اس وقت آپ جس گھر کے باہر موجود ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ جو ان کے گھر لندن میں ہیں لوگ تو وہیں جاتے ہیں یہ کوئی نیا ٹرینڈ ہے انشاءاللہ یہاں بھی ٹرینڈ بنانا چاہیے ہمیں بجائے کہ دوسری جگہوں پر پروٹیسٹ کریں ہمیں وہاں پر جانے کی بجائے ان کے گھروں کے سامنے آنا چاہیے آج جو کچھ ہوا ہے کس نے کی ہے کون ذمہ در ہے کون تھا وہ یہ پچھتر سال سے جو کرتے آ رہے ہیں جو مقبول لیڈر ہوتا ہے جو وہاں میں مقبولیت پا جاتا ہے اس کے ساتھ یہیں کیا جاتا ہے اس کے ہٹانے کے لیے وہ جانتے ہیں کہ یہ لیڈر جو ہے یہ وہاں میں مقبولیت پا چکا ہے یہ ہمیں آپ شکست دے 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 گا یہ سب کو کسی ایک کو نہیں یہ سب کو سب کچھ کس دے دے گا تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ جو ان کا ایک مسلط ہے ہمارے اوپر 50 سال سے وہ خان صاحب کے آنے سے وہ جو ان کا سسٹم درم بھرم ہو جائے گا تو وہ نہیں یہ چاہتے اس لیے وہ ایسے ہر بے استعمال کریں گے جو بکے نہ جھکے میں اس عمران خان کے ساتھ ہوں آج عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح کا ہم نے دیکھا کہ اٹیک ہوا ہے اور اس کی پہلے سے ہی خبری تھی تو مطلب ہم کسی اپنے لیڈر کو اپنے کسی پولٹیکل لیڈر کو سیکیورٹی پروائیڈ بھی نہیں کر سکتے ہماری کیسی پولٹیکل سائنس ہے دیکھیں جی اس وقت جو انہوں نے خان صاحب کے پر حملہ کیا نہیں اس طرف خان صاحب کے پر حملہ نہیں ہے یہ پوری پاکستان کی جو 22 کروڑ آوان میں انہوں نے انہوں نے خودکش حملہ کروائے خان صاحب جینا ہوا ہماری ریٹ لائن ہے خان صاحب صرف پاکستان کے نہیں پوری امت مسلمہ کے لیڈر ہے اور ہم لوگ اس وقت جتنی تکلیف اور جتنے کرب سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے خان کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے اور اب تو خان کا لہو اس تحریک کے اندر شامل ہو گئے یہ سمجھتے ہیں گا کہ اگر اس طرح یہ درا کے دھمکا کے حملے کروا کے اس تحریک کو کمزور کر سکیں گے جو کہ دن بدن روز بروز بڑھتی چاہ رہی تو ایسا نہیں ہوگا جس طرح بھی شروع کر دی ہے دیکھیں بدلہ لینے کا تو ٹائم خان کا بدلہ لینے کا نہیں ہے میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ لڑائی خان کی نہیں ہے ہمیں پہلے یہ سوچنا ہے یہ لڑائی پاکستان کی ہے ٹھیک ہے ہم پاکستان کا پاکستان کے لوگوں کا حق کھایا گیا ہے ہم صرف اپنا حق واپس مانگ رہے ہیں تو آپ جواب میں ہمیں گولی دیں گے خان نے کیا کہا ہے کسی کو یہی کہ آپ کرپشن مت کریں آپ ہمارا پیسہ ہمیں واپس کریں کیا کہ پاکستان کے لوگ جو صبح شام میند کرتے ہیں اور اپنی میند کی کمائی کھاتے ہیں ان کو کم از کم اپنا حق تو ملے خود آپ جا کے لندن میں بیٹھیں جا دادیں آپ لندن میں بنائیں ایون کے موں پہ ٹیکے لگوانیوں تو اس کے لیے بھی آپ لندن جائیں اور ہم ہم یہاں پہ روڈوں پہ مرتے پھریں کیوں؟ تو یہ والے سوال تو اب آپ پوچھیں گے اور ان کا جواب دینا پڑے گا لوگوں نے جی پاکستان میں جو شریف خاندان کے جو گھر ہے اب لوگوں نے ان کے گھروں کی جانب بھی بڑھنا شروع کر دی ہے ان کے گھروں کی جانب آپ گھراؤ کر دیں گے کیا کریں گے؟ قائد عظم فرماتے ہیں کہ ازادی نہ تو قربانیوں کے بغیر حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی قائم رہ سکتی ہے تو ہم نے پچتر سال سے قربانی دینا سیکھا ہی نہیں اگر قربانی دیتے رہتے تو شاید ملک ہمارا ایک قائد عظم کا علامہ اقبال کا پاکستان بن جاتا لیکن ہم نے قربانی نہیں دی اس لیے چور ڈاکو جو ہے لٹیرے غدار جو ہمارے اوپر مسلط ہے پچتر سال یہ بھی آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے آپ لوگ جب سے یہاں پر کھڑے ہونے شروع ہوئے ہو کٹھے ہونے لوگ شروع ہوئے ہو تو کس نے رکا ہے آپ کو کیوں کھڑے ہو نہیں ہمیں انتظامیہ نے کسی ترسن کو انہوں نے طرف سے اعتراض نہیں آیا انہوں نے کہ یہ آپ کا آئینی حق ہے کتنی دیر آپ یہاں پر رکے رہیں گے کب تک آپ اس طرح سڑکوں پر رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہمارے لیڈر جن کو ان کا میسیج جب تک ہے جو ہمیں وہ گائی لینڈ دیں گے ہم اسی کو فالو کریں گے جب تک پاکستان کو اس کو حق نہیں ملے گا ہم روڈوں پہ ہیں چاہے یہاں پہ ہیں چاہے پورے پاکستان میں جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا ہمارا حق یہ یہ تو سوال ہی نہیں ہے ہمارا حق یہ ہے ہمارا حق یہ ہے کہ جو جتنے بھی قرب لوگ ہیں وہ یہاں سے جائیں جو جو چیزیں جس طرح سے قانون قائدہ بنتا ہے اس طرح کیا جائے خان کو کیوں اٹھایا گیا اس کا سوال جواب دیں میں محنت کر کے کماتی ہوں آپ محنت کر کے کماتے ہیں کیا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم تو جان ماریں اور اس کے بعد بھی سارا دن یہ سوچتے رہیں کہ یہ اگلا دن کیسے گزرے گا اور یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے پیسہ جمع کریں ایک جمع چار اور چار جمع دس اور دس ہمیں بتیس یہ ملے بنا لیں باہر یہ چلے جائیں اور جب ان سے سوال کیا جائے کہ یہ کیسے بنا تو یہ کہیں کہ ہمارے اوپر تو سوال کے اٹھا دیا گیا ہمیں تو یہ کر دیا گیا اس کو بھی مار دو اس کو بھی مار دو اس کا بھی مو بند کر دو چاہے ارشل صریف بنا دو کسی کو کسی کو کچھ اور بنا دو چاہے امران ریاض بنا دو یہ کام ابنی چلے گا آج جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے سات آٹھ دن پہلے فیصل وارڈا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے بولا تھا کہ جب جب لوگ گھر سے باہر نکلیں گے یہ کیسا خونی مار چھو گا جس میں گولیوں کے تر تر بھی سننے کو میلے گی جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سمجھیں وہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی ابتداء جوئی دیکھیں اس کی ابتداء تو پہلے سے ہو رہی تھی اس کی ابتداء تب ہی ہو گئی تھی جب انہوں نے امران ریاض کو اٹھایا تھا جب سابر شاکر ہو جائے آپ سننے ہیں نا میری بات فیصل وارڈا فیصل وارڈا ایک اور ان کا اسی طرح کا گون تھا ایک اور ان کا پون تھا ویسے ہی جیسے انہوں نے اور اکٹھے کیے تھے اس طرح کی بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو یہ ساری باتیں کرتے ہیں لیکن یہ باتیں نہ پاکستان کا انقلاب روک سکتی ہیں اور نہ یہ ہمیں پیچھے ہڑا سکتی ہیں کال تک لوگ ریبرٹی میں کھڑے تھے آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کال ان کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں بہت غصے میں ہیں بہت جذبات میں جب آپ نے یہ خبر سنی پہلا رییکشن کیا تھا پہلا رییکشن تو یہی تھا کہ یار اب تو بطب یہ ایک لائن کروس ہو چکی ہے دیکھیں یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی نا کہ بات عمران خان سے شروع ہو کے پاکستان تک اور پاکستان سے شروع کہ عمران خان تک ختم ہوتی گئے اور اس کے اوپر کوئی کمپروائز نہیں ہوگا مجھے تو وہ ہی بندہ اچھا لگے گا جو میرے اور میری اولاد کے حق کے لیے بات کرے گا اگر میں پاکستان میں رہتی ہوں میرے بچے یہاں پر رہتے ہیں تو یہاں پر رول بھی پھر میرا چلنا چاہیے نا ان کا کیوں چلے جو اس ملک میں رہتے نہیں ہیں ان کا کیا حق ہے کہ وہ ہمارے ملک پہ آگے اور ہم لوگوں پہ حکومت گئے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بہت پیس فول پروٹیسٹ میں بلیف کرتے ہیں سو ہم انہی کے بیانیوں کو لے کر آگے چلیں گے ہم ہرگز ایسی چیز نہیں کریں گے جو لولیسنس کریٹ کریں جو اسٹیبلشمنٹ کو موقع دے کہ وہ مارشل لول لگائیں یا وہ اگینسٹ پی ٹی آئی یا کسی اور پولٹیکل فورس کے اگینسٹ جائیں سو ہم ہر وہ کام کریں گے جو لوگ اندر رہتے ہوئے ہم ان کے اگینسٹ کر سکتے ہیں اور وہ ہم کر رہے ہیں رہبر سے رہزن بنایا کس نے محافظ سے قاتل بنایا کس نے عوام ہے اب بولنے پر مجبور عوام میں اعتماد گوایا کس نے یہ سوال آج یہ لوگ لے کر یہاں پر اس وقت وزیر آزم شہباز شریف صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں عمران خان صاحب جو ایک نعمت نمہ انسان ہے جن کے بڑے پروجیکٹس ہیں ایسے ایسے کام ہیں کہ جو نعمت نمہ کام ہیں شاید ان کا صلح آج عمران خان صاحب کو مل ہے لوگوں کی دعاوں کا صلح عمران خان صاحب کو مل ہے کہ آج عمران خان نے اپنی زندگی کی دوسری ایننگ دیکھی ہے آج عمران خان کی جان بچ گئی آج عمران خان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے مزید جو اس حوالے سے آپ ڈیٹ ہوتی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں آپ کے آس پاس اگر کوئی اس واقعے سانیے سے ریلیٹڈ کوئی خبر ہو تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز بول کو میں داد دینا چاہتا ہوں زبردست کبریج کر رہے ہیں عمران خان کا کنٹینر جس چہرن پہ تاکن ہونا لگتا ہے اس سے پہلے بول کی ترانسوشن آف کر دی جاتی ہے بول کو بند کر دیا ہے بول کو بند کرنے سے ان کو سچ سننے کی عادت نہیں ہے بول کا ہر جگہ پہ بول کا ہی بول والا ہے انشاءاللہ اگر بول کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم بول کے لیے حاضر ہوں گے بول کو ویلکم دیتا ہوں اور بول کو چمتا ہوں بکلا آپ کے اس کردار کو سلام بیش کرتے ہیں سب سے سادہ ویلز اور سب سے سادہ ویٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون